کوئیس ٹائم ممبئی کے زیر احتمام 21 سالانہ جنرل نالچ کوئیس کے فائنل مقابلے کا انعقاد 21 جنوری کی صبح ویر ساورکر آڈیٹوریم شیواجی پارک نزد میئر بنگلہ کیڈل روڈ ممبئی 28 میں ہوا ہم یہاں کوئیس ٹائم کے فائنل راؤنڈ کا مکمل ویڈیو پیش کر رہے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے تو گل بوٹے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں ساتھ سوال ہے پہلا سوال میں پڑھ رہا ہوں کہ ایک صحت مند بالغ مرد کے دل کا عوصت وزن کیا ہوتا ہے لکھیں وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا ایک صحت مند بالغ مرد کے دل کا عوصت وزن کیا ہوتا ہے ذرا لکھیں فٹا فٹ لکھیں اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو آپ کا جواب آ جانا چاہیے جو جواب دے دے گا پندرہ مارکس سے یس وقت ختم کس نے لکھا ٹیوٹر یوٹیوب واتس اپ گوگل کسی نے بھی اٹیمٹ نہیں کیا ہے میں جواب بتا دوں آپ کو تقریباً تین سو چالیس گرام نیکس کوشن بھی سائنس کا ہی ایک سوال ہے اور وہ یوں ہے کہ ایک صحت مند بالغ عورت کے دل کا عوصت وزن کیا ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے سوال میں بھی فرق ہے جواب میں بھی فرق ہے دل کی طرح تھڑکنے کی آواز بھی آ رہی ہے یہ ہمارے کمال ہے میزیشنز کا اور وہ ختم اس سوال کو بھی اتفاق سے فائنل والوں نے اٹیمٹ نہیں کیا جواب بتا دوں میں تقریباً دو سو پچیس گرام اور اب اگلا سوال لیں گے آپ سوال پڑھ لیں اگلا سوال ہے مینگلور کوچی رتنگری اور سورت کس سمندر کے کنارے آباد ہیں ریپیٹ کر دو مینگلور کوچی رتنگری اور سورت کس سمندر کے کنارے آباد ہیں اس سوال کو کچھ لوگ اٹیمٹ کر رہے ہیں واتس اپ نے ٹرائے کیا ہے یوٹیوب آپ نے بھی لکھا ہے very good ٹیوٹر آپ نے بھی لکھا ہے بتائیں نہیں لکھا آپ نے لکھا ہے very good آپ دیکھئے میں یوٹیوب کا جواب بول رہا ہوں آپ کو بحرِ عرب صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے وہاں دیکھئے ٹیوٹر نے لکھا تھا سابر مطی جو کیا غلط ہے مائنس میں چلا جائے گا گوگل نے لکھا ہے دریائتاپتی مائنس میں چلا جائے گا آپ کا جواب اور بحرِ عرب بلکل صحیح جواب بتایا ہے واتس اپ گروپ نے لہذا پلس میں جا رہا ہے یہ جواب اگلا سوال اگلا سوال ہے انسانی جسم میں عزا کی کل تعداد کیا ہے انسانی جسم میں عزا کی کل تعداد کیا ہے انسانی جسم میں عزا کی کل تعداد کیا ہے یوٹیوب آپ ٹرائے کر رہے ہو ٹیوٹر آپ بھی اپنے ذہن پر زور ڈال رہے ہو آواخت کسی نے جواب لکھا نہیں ٹرم کیا لکھا آپ نے لکھا بیری گوٹ بتائیے نہیں بتائیے بتائیے لکھا کیا ہے بتائیے آپ چھے سو چالیس کتہ چھے سو چالیس ارے واہ کیا بات ہے ٹویٹر میں آپ کو بتا دوں ٹیوٹر نے پھر مائنس کر لیا اپنے مارکس کو صحیح جواب ہے سیونٹی نائن نیکسٹ کوششن نہیں چٹی ختم ہو گئی نہیں چٹی چٹی لگیا دنگ نیکسٹ کوششن نیکسٹ کوششن مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے کس بیٹے نے پچاس سے زائد سنسکرٹ کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا شاہنشاہ شاہ جہاں کے کس بیٹے نے پچاس سے زائد سنسکرٹ کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا بیٹا لکھیں جلدی سے لکھیں لکھو لکھو مغل شاہنشاہ شاہ جہاں کے کس بیٹے نے پچاس سے زائد سنسکرٹ کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا میں خاصی یوٹیوب آپ نے لکھا ہے نہیں ٹیوٹر آپ نے کسی نے بھی کوشش نہیں کی کسی نے بھی نہیں کی اور میں آپ کو بتاؤں دارہ شکا کریکٹنس اگلا سوال اگلا سوال ہے اور سے سنیے ڈینگو چکنگنیا اور زکا نامی بیماریاں کس کیڑے کے کٹنے سے ہوتی ہیں پلیس ڈینگو آڈینس سے کوئی جواب نہیں ڈینگو چکنگنیا اور زکا نامی بیماریاں کس کیڑے کے کٹنے سے ہوتی ہیں ڈینگو چکنگنیا زکا نامی بیماریاں کس کیڑے کے کٹنے سے ہوتی ہے کسی نے لکھا نہیں ہاں آپ نے چانچ لیا very good what's up بلکل صحیح جواب بتایا مچھر سے اور اس سری کے سے یہ فائنل کے اندر ایک منٹ ٹویٹر نے بھی بلکل مچھر کی طرح باریک سا لکھا ہے مچھر بچہ اچھا ٹویٹر نے بھی بہت باریک سا مچھر جیسا لکھا ہے مچھر بہت باریک مچھر سے بھی زیادہ اور اس سری کے سے ان کے بھی مارکس اس کے اندر حاصل ہو رہے ہیں اور آخری سوال نہیں دو ہے اگلا سوال تو دینا چاہیے تھا یہ تو عجیب معاملہ پہلے بتانا چاہیے نا آپ کو چلیے آئیے اگلا سوال اور آخری سوال نہیں دو ہے دو ہے دو رامنات کووین سے قبل بھارت کا صدر کون تھا لکھنا ہے لکھنا ہے لکھنا ہے لکھنا ہے اس میں بھئی یہاں سے بات آ رہی ہے کیا آڈینس پلیس اپنا جواب دل میں رکھیں زبان پر نہ لائیں یہاں پر کوئی چل رہا ہے ہاں ایک مندے میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں لائیے سب کی وہ یہ سب کی وہ یہ چاروں کی وہ یہ بول دو سب کو پندرہ مارکس چاروں نے صحیح جواب دیا ہے پرناب مکھر جی آخری سوال میں دے رہا ہوں آپ سوال پڑھیں آخری سوال آخری نہیں بلکہ ایک اور اس کے بعد ہم نے ساتھ سوال پوچھے تھے ہاں گزشتہ سال انڈر نائٹین چلی آئے جلیے ہاں چینج کرلو بیٹا کوئی بات نہیں گزشتہ سال انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کا کپتان کون تھا انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کا کپتان کون تھا آپ نے دے دیا جواب بہری گوڈ بتائیے آپ ہم یہاں سے ایک آیا ہے بس یوٹیوب نے صحیح جواب دیا ہے پرتوی شاہ آپ کا سواب غلط ہے آپ کا جواب اور ٹیوٹر نے ٹیوٹر نے غلط جواب دیا ہاں تو ان کا مائنس ہوں گے ٹین مارکس آپ کا جواب غلط ہے اور صحیح جواب ہے واتس اپ آپ کا بھی پرتوی شاہ آپ نے دیا تھا بالکل یہ گوگل کے بھی مارکس آئیڈ ہوں گے چٹھی راؤن کا آخری سوال ہے موقع ہے پندرہ مارکس لینے کا پوری کوشش کریے گا ورلڈ وائب ویب کا بانی کون ہے ورلڈ وائب ویب ویب کا ویب کا بانی کون ہے ورلڈ وائیڈ ویب کا بانی کون ہے لکھا آپ نے ٹیوٹر نے جواب دیا ہے ٹیم برنس ٹیم برنس لی ٹیم برنس لی بلکل ہے صحیح ہے دونوں کے آگے صحیح جواب یوٹیوب کبھی صحیح جواب ہے ٹیوٹر کبھی صحیح جواب ہے اور آپ کو بتاؤں گوگل اور وارس اپ نے بھی بلکل صحیح جواب دیا ہے چاروں کے صحیح جواب آخری سوال کے چاروں کو پندرہ پندرہ مارکس دیے جارہے ہیں بیجوال راؤنڈ شروع ہونے جارہا ہے چلیے آپ کا لوگو آگیا ہے یوٹیوب بتائیے وہ ختم ہو جائیں تو سارا سیگنیچر دے دینا پلیس باتا دیں جواب ہم کا آپ تیزی سے آگے بڑھنا ہے صحیح جواب ہے انکم ٹیکس لوگو آپ کو یہ بتانا ہے یہ نقشہ نو نکیٹیو مارکنگ آپ کا اپنے حصے کا جواب ہے سوال ہے نو نکیٹیو نو نکیٹیو مارکس ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ کار ہے انہوں نے کمال بچ ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ کا نقشہ ہے یہ صحیح ہے بلکل صحیح جواب مارکس آپ کے کلکولیٹ ہوتے ہیں آنکھے اور باری ہے گوگل کی گوگل کے لیے اگلا نقشہ اگلا ویجول آ گیا ہے ویٹنام فلیگ غلط بولیے صحیح جواب صحیح جواب ہے سومالیا کوئی آپ کے مارکس نہیں کٹیں گے کوئی بات نہیں ہے اگلا ویجول ووٹس اپ کے لیے اس شخصیت کو پہتانیے کہوں نہیں جو سے بولیے گلت صحیح جواب ہے کیمیلو گول جی اگلا ویجول یوٹیوب کے لیے سانچی ستوب صحیح جواب سانچی ستوب صحیح جواب ٹیوٹر کے لیے نیکسٹ ویجول آ رہا ہے ٹوٹر آپ بولیے ٹوٹر مہیندرا زور سے زور سے بولیے مہیندرا صحیح جواب صحیح جواب ذرا زوردار تالیا باقی گوگل کے لیے نیکسٹ ویجول آ رہا ہے یہ شخصیت کا نام بتانا ہے آپ کو فیض احمد فیض صحیح جواب صحیح جواب صحیح جواب اور اگلا ویجول بتائیں کمسی شخصیت ہے بتائیں بیٹا آریہ بھٹ بالکل صحیح آریہ بھٹ صحیح جواب اگلا ویجول یوٹیوب کے لیے یوٹیوب کے ایف سی صحیح جواب صحیح جواب تیوٹر کے لیے اگلا ویجول آ رہا ہے یس تیوٹر اوگستس زور سے بولیے اوگستس رونگ غلط جواب الیکسینڈر ڈی گریٹ سکندر اعظم سکندر اعظم اگلا گوگل کے لیے نیکس ویجول شاکیل بدا یونی صحیح جواب شاکیل بدا یونی that is a right answer next thails thails zور سے thails غلط جواب arastu arastu next یہ سمارت کا نام بتانا ہے یوٹیوب آپ کو جل محل جوتپور جل محل جوتپور غلط جواب لیک پیلیس جیپور لیک پیلیس لیک پیلیس ٹیوٹر آپ کے لیے آگلہ بیجول آ رہا ہے یہ نقشہ بتانا ہے آپ کو کس نے کہا جواب آپ کے سوال تھا بولے سچی بولے صحیح جواب صحیح جواب اور ٹیوٹر کے پلیس مارکس ہو رہے ہیں چلی اگلا اگلا بیجول بتائیں جی جیمپنگ کس نے دیا جواب گوگل پھر سے بولیے جی جیمپنگ ملکل صحیح اگلا بیجول رودار فورڈ رودار فورڈ پورا بتا سکتے ہیں نام ارنیس رودار فورڈ صحیح جواب اگلا بیجول کس کے لیے ہی ہے آپ کے لیے ہیں نا بٹا یوٹیوب یوٹیوب بتایا آپ نے نہیں بتایا کوئی اور ٹرائے کر رہے ہیں نیا cm نا چانس اگلی لیو نیکسٹ گیلی لیو ہاں تیوٹر تیوٹر بہت کیاری شخصیت بہت آسان اور تیزی سے وقت بزرتا ہوا فخت غلط چانکیا چانکیا گوگل کے لیے اگلا بیجول آرہا ہے نیپال میپ بلکل صحیح نیپال ووٹس اپ کے لیے اگلا بیجول لو بھو بتانا ہے آپ کو چلیے جوب فوڈ کورپوریشن آف انڈیا اور اس کے باد پھر دو راؤن بچے ہیں یوٹیوب کے لیے موقع ہے چلیے بتائیے بنجامین فرانکلین بلکل صحیح بنجامین فرانکلین بلکل صحیح بتائیے آپ نے اگلا بیجول تیوٹر کے لیے بولو لو وہ کس کا ہے زور سے بولو بلکل صحیح صحیح جواب اور باری ہے گوگل کی یہ شخصیت کا نام اگا تھا کرسٹا ہے اگا تھا کرسٹی صحیح جواب باری ہے ووٹس اپ کی یس آپ کو بھی اس نقشے کو بتانا ہے یہ کہاں کا نقشہ ہے جاپان غلط جواب نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ آخری بیجول کا آخری راؤن چل رہا ہے اور اب باری آگئی ہے یوٹیوب کی بتاؤ بیٹا یہ کون ہے یہ شخصیت کا نام بتانا ہے کوئی مارکس ہے اوہو وہ ختم دیپا کرمار کر اوہو اولیمپکس میں جیمناسٹک میں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا تھا چلیہ باری ہے نیکس ویجول کی اور وہ ہے ٹیوٹر کے لیے یس یہ ایک بہت مشہول شخصیت ہے میں کس میڈان سے تعلق رکھتی ہے میں نہیں بتا سکتا لیکن یہ آپ نے اس کے کہیں ٹی وی پر اخباروں میں میکزنس میں ان کے بارے میں پڑھا اور دیکھا ہوگا یہ سوہ ختم بتا دیں ہری ہرن ہری ہرن ہشور سنگر ہری ہرن اور اب باری ہے گوگل کی یس یہ لوگو بتانا ہے آپ کو نیکٹ لوگو نیشنل نیشنل ایجوگیشن کاؤنسل اینڈیسرچ ٹریننگ لوگو پھر سے دوبارہ دورہ ہیں پھر سے پھر سے نیکٹ لوگو N C E R T کریکٹ بہت صحیح بتائیں اور اب باری ہے آخری راؤنڈ اور آخری ویجوال کی واتس اپ گروپ کے لیے بتائیں صحیح جواب ہے UGC یونیورسٹی گرانڈ کمیشن UGC تو اس طرح سے ویجوال راؤنڈ ختم ہوتا ہے اب ہمارا اگلا راؤنڈ شروع ہو رہا ہے پانچ مچ مارکس کے کوششن سائیں گے بھی بڑا زوردار گوگل خون نے ایک سو دس مارکس لے لیے یوٹیوب نائنٹی پر ہے اور ٹویٹر فیفٹی فائف اور واتس اپ ایٹی پر ہے اور باری ہے پانچ مارکس کے پانچ سوالات کی میں یوٹیوب سے پانچ سوال کر رہا ہوں ہاں ریپیٹ یوٹیوب سے پانچ سوال کر رہا ہوں یوٹیوب آپ کو کتنے مارکس ملے ہوئے نائنٹی بہت قریب ہیں آپ بھی بہت قریب ہیں ٹائٹ کوشش کیجئے تالیا ہر سال تین دسمبر کو کون سا عالمی دن منایا جاتا ہے جلدی بلکل صحیح اردو کے کس شائر کو فسیول ملک کہا جاتا ہے بہت صحیح ریاست بیہار کی سرکاری زبان ہندی ہے بتائیے دوسری سرکاری زبان کیا ہے اردو اردو بلکل صحیح ساکہ کس ملک کا سرکاری کیلینڈر ہے ہندو سان ہندو بلکل صحیح آپ کے حصے کا آخری سوال سکندر اعظم کا استاد کون تھا بلکل صحیح جواب جلدی 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 دیجئے مجھے دیجئے بلکل صحیح ٹویٹر آپ نے پورے پچیز مارکس حاصل کی ایک سو پندرہ آپ کا سکور ہو گیا ہے اور فیلحال آپ گوگل سے پانچ مارکس آگئے ہیں ٹویٹر فوٹبال کا سب سے پہلا ورلڈ کپ کس ملک نے جیتا یوراغوے یوراغوے نے بہت سہی فارس یا پرشیا کس ملک کا قدیم نام تھا ایران ایران ایکزیکلی آتش ویشا پہاڑی چوٹی فوجی آما فوجی آما کس ملک میں واقع ہے جاپان جاپان رائٹ مہاراشتر کے کس شہر کو اورنس سٹی کہا جاتا ہے ختم ناکپور کو پلے گراؤنڈ آف یورپ کس ملک کو کہا جاتا ہے سویزر لینڈ رائٹ آنسر آپ نے چار سہی جوابات دیا اقلاق سر دیجئے دوسرے پہلا سوال ریپیٹ فائر راؤنڈ کہ مہاراشتر کے کس شہر کو دکن کی ملکہ کہا جاتا ہے مہاراشتر کے کس شہر کو دکن کی ملکہ کہا جاتا ہے پونے شہنشائے بابر نے کس سن میں ابراہیم لودی کو شکر دے بھارت مغلیہ حکومت قائم کی بلکل صحیح بتایا آپ نے پونے مہاراش بلکل صحیح بتایا آپ کذاکستان کا دالل حکومت کیا ہے آستانہ بلکل صحیح بتایا آپ نے نیس میڈ نائٹ نیف چپ کے سورج کی سرزمین کسے کہتے ہیں نوروی نوروی چلیے صاحب آپ کا سکور ہوگی 130 باب 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 محمد بن تغلق نے اپنا دارو حکومت دیلی سے کہا منتقل کیا تھا دیوگری بلکل صحیح بہت اچھے دولت آباد دیوگری بلکل صحیح انسان کے چہرے میں کتنی ہڈیاں ہوتی بہت صحیح جواب اب حسن روت کی کس زبان کا پہلا شاعر تھا فارسی پاگل کتے کے کٹنے سے پیدا ہونے بیماری کا علاج کی سائنس دار نہیں جان کیا لویس پاسچر بلکل صحیح جواب مہارasht کا دیکھئے دیکھئے باری ہو گئی ہے بھائی لیکن کون فارس سیکنڈ تھرڈ آرہا ہے فورت آرہا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے مہارasht کا زلہ رتنہ گیری کس پھل کی پیدا وال ہاں 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 بہت صحیح جواب اور 105 آپ کا سکور وارس اپ 105 اور یہ فائنل یہی پر ختم ہو رہا تیس تیوٹر 75 اور یوٹیوب 115 گوگل نے 130 مارک کے ساتھ اس فائنل کو جیتا ہے بہت بہت مبارک 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 فنالے میں بہت سبردست اتل پتل ہوئی ہے اور بڑا تگڑا مقابلہ ہوا ماشاءاللہ جیسا کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ انہیں اعزازیہ دیا جا رہا ہے کوئی اس ٹائم کی طرف سے ان کی محنت کے لیے ان کی لگن کے لیے ان کی جد و جہد کے لیے مزر سلیم جو تکمیل رسالہ نکالتے تھے آپ ان کی اہلیہ ہیں ڈائیلیسس کے باوجود بھی اپنے خدمات وقت پر بہت سنجیدگی سے ادا کر رہی ہیں میں چوگلے صاحب سے اور تمام ایمانان سے درخواست کرتا ہوں کہ سعیدہ صاحبہ کے خدمت میں کوئی اس ٹائم کی طرف سے اعزازیہ آپ پیش کریں بہت اچھی ٹیچر ہیں بہت مہنتی ہیں اور بہت دل زوردار تعلیہ سعیدہ میڈم کے لیے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کا حوصلہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ بہت اچھی رہیں بہت صحت مند رہیں بہت بہت شکریہ ہم ڈاکٹر ریحان انساری کو یاد کرتے ہوئے انہیں بعد از مرگ ان کے خدمات کا اطراف کرنے کے لیے کوئی اس ٹائم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہم تمام لوگوں کے بہت پیارے دوست بہت محسن ریحان انساری کو ہم یاد کرتے ہوئے عبید خان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کا یہ عزاز آپ قبول کر کے ہماری حمد افضائی فرمائیں میں ڈاکٹر شیخ عبداللہ اقبال حمید میمن صاحب اور حسن عبدالکریم چوگلے صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اواڈ ریحان انساری کو جو دیا قدب الدین شاہد آئے ڈاکٹر مصطفیٰ پنجابی صاحب یہ تمام لوگوں کی طرف سے بلکہ ممبئی والوں کی طرف سے بھیونڈی اور بھیونڈی والوں کی طرف سے ممبئی والے کو یہ اواڈ زوردار تعلیہ بہت بہت شکریہ قدب الدین شاہد عبداللہ خان صاحب آپ کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ریحان انساری کی محبتیں ہمیشہ تازہ رہیں گی زوردار تعلیہوں کے بیچ ڈاکٹر منہا صدیقی صاحبہ آئیں ہمارے مہمانان کے ہاتھوں عزاز قبول کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں پرنسپل ڈاکٹر منہا صدیقی صاحبہ کے لیے اواڈ زوردار تعلیہ چار ٹیچرز کو اعترافیہ بھی دیا جا رہا ہے استاد انساری عبدالرحمان کے خدمت میں یہ اعترافیہ پیش کیا جا رہا ہے زوردار تعلیہ یہ قویس ٹائم کا بہت بڑا اساسہ ہیں بہت خاموشی سے کام کرتے ہیں ان دنوں رئیس ہائی سکول بیونڈی میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں بہت شکریہ مکری صاحب کہ آپ نے کیسے قابل شخص کو اپنے گود لیا کہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ انہیں رکھا انساری عبدالرحمان صاحب انجمن بینڈرہ کی ٹیچر فیروزہ صدیقی صاحبہ کی خدمت میں یہ اعترافیہ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ اعترافیہ حامد اکبال صدیقی اور زہدہ صدیقی کی طرف سے بلکہ پورے قویس ٹائم کی طرف سے دیا جا رہا ہے نسار خان صاحب ایڈمیرسٹیٹو آفیسر ممبئی موسیپل کورپریشن بہت قابل بہت مہنتی ایڈمیرسٹیٹو آفیسر ہیں اردو والوں کو آپ پر فقر ہے سر انجم اسلام بیگم جمیلہ حاجی عبداللہ گرلز ہائی سکول ورسوہ اندیری کی ٹیچر اردو طلبہ میں جنرل ناللیج کے فروغ میں نمائی خدمات انجام دینے پر اعترافیہ دیا جا رہا ہے بہت بہت مبارک بات سبیہ عطیق حکیم صاحبہ اکبال صاحب ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب کے حتوں سرٹیفکیٹ اور یہ دیجئے نا کہ نازیہ نقوی صاحبہ مولمہ روائل اردو گرز ہائی سکول میرہ رو اور زلہ تھانے زوردار تعلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد اکبال صدیقی صاحب معزیز مہمانان خواتین حضرات اور میرے عزیز بچوں السلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ حامد اکبال صدیقی صاحب ایک بڑا کام کر رہے ہیں کیونکہ کوئی سے انٹیلیجنس بڑھتا ہے کوئی سے آئی کیز بڑھتا ہے کوئی سے جنرل ناللیج بڑھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑھانے کی بہت ضرورت ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آئی ایس یو پی ایسی اور ایم پی ایسی کے ایگزامنیشن جو ہوتے ہیں اس میں بھی جنرل ناللیج بہت تائم رول ادا کرتا ہے ڈاکٹر مصطفیٰ پنجابی صاحب وارٹس اپ گروپ تیسرا اینام رئیس ہائی سکول فور بوائز بیونڈی دوسرا اینام انجم اسلام سیف طیب جی گرلز ہائی سکول بیلا سس روڑ امیر صاحب آفتا بھسنین تمام لوگوں کے ہاتھوں یہ اینام دیا جا رہا ہے پہلا اینام ڈاکٹر محمد اساق جمخانہ والا گرلز ہائی سکول انجونئر کوالیج بینڈرا سبا پٹیل صاحبہ کی قیادت میں یہ سکول بہت کامیابی سے چل رہا ہے باقی تمام سکول